جیسا کرم ویسا جنم مطروں یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ جس کسی کا اس دھرتی لوگ میں جنم ہوا ہے اب چاہے وہاں منوشہ ہو یا انجیو اس کی ایک نہ ایک دن مرتیو ہونی تیہ ہے ہندو دھرم گرنثوں کے انسار کسی بھی جیو یا پرانی کا جنم چوائیسی لاکھ یونیوں کے بیچ میں ہی ہوتا رہتا ہے جس میں سے ایک ہے منوشہ یونی منوشہ یونی کو کرم یونی بتایا گیا ہے کیونکہ یہی ایک ایسی یونی ہوتی ہے جس میں منوشہ اپنے اچھے کرم کر کے موکش کو پرابت کر سکتا ہے جس کے بعد وہ جنم مرن کے بندھن سے مکت ہو جاتا ہے منوشہ یونی کے علاوہ انہیں سبھی یونیوں کو بھوگ یونیاں کہا گیا ہے جسے وہ اپنے پورو جنم کے کرموں کو بھوگتا ہے اور پھر ایک نئی یونی پرابت کرتا ہے کچھ لوگوں کے من میں اکثر یہ سوال رہتا ہے کہ وہ ایسے کون سے کرم کرے جس سے کی انہیں منوشہ یونی ہی پرابت اور ساتھ کی کیا وہ اس بندھن سے مکت ہو سکتا ہے اگر ہاں تو کیسے تو مطروں آج کی اس گھان سی بھری ویڈیو میں ہم آپ کو یہی جانکاری دینے جا رہے ہیں کہ کیسے کرم کرنے سے منوشہ جنم ملتا ہے اور آپ موکش کی پرابتی کیسے کر سکتے ہیں ساتھی آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ کس پاپ کے کارن آپ کو کیسا جنم ملتا ہے تو ویڈیو بے حد ہی خاص ہونے والی ہے ویڈیو کو لائک کر کمنٹ میں شری ناراین ضرور لکھیں نمسکار مطروں سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر سے شب سناتن کے ان میں چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں چلیے اب جانتے ہیں مطروں پورو کے یوگوں میں آرشی مونی اپنے تپو بل سے اپنا بھوت اور بھوشت جان لیتے تھے وہ اپنے پچھلے جنم اور آنے والے جنم کو بھی دیکھ لیتے تھے لیکن آج کے سمیے میں آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں لیکن مطروں پھلے ہی ہمارے پاس اب آرشی مونی کی طرح تپو بل نہ ہو مگر ہمارے ہندو دھرم میں ایسے پران ہے جس میں جنم اور مرتیوں کے رہیسیوں کو اجاگر کیا گیا ہے ہندو دھرم کے اٹھارہ مہا پرانوں میں سے ایک گروڑ پران میں جنم اور مرتیوں کے رہیسیوں کے بارے میں وستار سے لکھا گیا ہے گروڑ پران میں بتایا گیا ہے کہ کس پاپ کے کارن آپ کو کس یونی میں جنم ملتا ہے آپ کو اپنے جیون میں ایسے کون سے کرم کرنے چاہیے جس سے آپ کو پھر سے منوشی یونی پرابت ہو اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ جنم مرن کے بندھن سے کیسے مقتی پا سکتے ہیں متروں گروڑ پران میں بتایا گیا ہے کہ کرم اچھے ہو یا برے ہر ایک کرم کا پھل اس سنسار میں رہنے والے پرتییک جیو کو ملنا تیہ ہے منوشی کا ادھکار کیول کرم کرنا ہے اور پھل دینے کا ادھکار پرماتما کے ہی ہاتھ میں ہے متروں اس کے علاوہ گروڑ ڈچ پران میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ منوشی اگلے جنم میں کس یونی میں جنم لیتا یہ منوشی دوارہ کیے گئے کرموں پر تائے ہوتا ہے متروں سروپردھم ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس جنم میں منوشی یونی ملی ہے تو آپ کا اگلا جنم بھی منوشی یونی میں ہی ہوگا یہ تیہ نہیں ہے گروڑ پران کے انسار جو اپنے جیون میں اچھے کرم کرتا ہے صرف اسے ہی منوشی جیون کی پرابتی ہوتی ہے یہی نہیں کچھ منوشی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے کرموں کے کارن 84 لاکھ یونیوں میں بھٹکتے رہتے اور پھر انت میں ان کا جنم ایک منوشی یونی میں ہوتا ہے متروں جو ویکتی ہمیشہ دوسروں کے حط میں سوچتا ہے ان کی صدیو مدد کرتا ہے پشو پکشی ونی جیون پر دیا کرتا ہے ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے اور بینا کسی سوارت سے سنچت دھن کا اپیوگ دھارمک کاریوں میں کرتا ہے ایسے منوشی کا اگلا جنم مانو یونی میں ہی ہونا تیہ ہے تو یدی آپ کو پھر سے منوشی یونی میں جنم لینا ہے تو آپ کو اچھے کرم ہی کرنے ہوں گے متروں اس کے علاوہ گروڈی اچ پران میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو منوشی اپنی مرتیو کے انتیم سمیے میں جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے پران تیاکتا ہے اسے اگلا جنم اسی کے انسار ملتا ہے جیسے کوئی ویکتی اپنے انتیم سمیے میں کسی ستری کو یاد کرتے ہوئے اپنے پران تیاکتا ہے تو اس کا اگلا جنم ستری کے روپ میں ہی ہوتا ہے اسی طرح جو ویکتی اپنے انتیم سمیے میں اپنے ایشور کو یاد کرتے ہوئے اپنے پران تیاکتا ہے تو وہ مکتی کی اور اگرسر ہو جاتا ہے مرتیوں کے انتیم کشن کے وچار بھی ایک منوشی کے اگلے جنم کو تیہ کرتے ہیں اس لیے دھرم شاستروں میں یہ بتایا گیا ہے کہ مرتیوں کے انتیم سمائے میں ہمیں ہمیشہ رام نام کا جب کرتے رہنا چاہیے مطروں گرود پران کے انسار دوسرے کی پتنی سے سمبند بنانے والا ویکتی گھور نہ رکھ میں جاتا ہے پھر وہاں اسے پہلے بھیڑیا پھر کتہ گد سیار ساپ کوہ اور انت میں بھگولا کی یونی پرابت ہوتی ہے ان سب جنموں کے بعد انت میں اسے منوشی یونی ملتی ہے گرود پران میں بتایا گیا ہے کہ بڑے بھائی کا اپمان کرنے والے ویکتی کو کونچ نامک پکشی کے روپ میں جنم لینا پڑتا ہے اتنا ہی نہیں دس ورشوں تک اسے اسی یونی میں رہنا ہوتا ہے پھر اسے منوشی تن کی پرابتی ہوتی ہے گرود پران کے انسار سونے کی چوری کرنے والا ویکتی کیڑے مکوڑے کی یونی میں جنم لیتا ہے وہیں جو ویکتی چاندی کی وستو چوری کرتا ہے اسے کبوتر کی یونی ملتی ہے اس کے علاوہ دیوتاؤں اور پوروجوں کو سنتشت کیے بنا مرنے والا انسان سو سال تک کوئے کا جیون ویتیت کرتا ہے اس کے بعد مرگا پھر ایک مہینے کے لیے سانپ کی یونی میں رہنے کے بعد اس کے پاپوں کا انت ہوتا ہے تب جا کر وہ منوشی کے روپ میں جنم لیتا ہے ساتھی ساتھ جو منوشی استریوں کی چوری کرتا ہے اسے اگلے جنم میں توتے کی یونی پرابت ہوتی ہے وہیں جو ویکتی کسی شستر سے کسی کی جان لیتا ہے اسے گدھے کی یونی میں جنم لینا پڑتا ہے اس کے بعد وہ ہرن کا جیون ویتیت کرتا ہے اور پھر اس کی ہتیا بھی کسی شستر سے ہی ہوتی ہے پھر وہ مچھلی، کتہ، باغ اور انت میں منوشی یونی کو پرابت کرتا ہے گروڑ پران میں بتایا گیا ہے کہ سگندھت پدارت کی چوری کرنے والا ویکتی چھچوندر کی یونی میں جنم لیتا ہے اور پھر سو کے بعد اسے منوشی یونی پرابت ہوتی ہے ہندو دھرم کی مانیتہ انسار کسی بھی جیو کو منوشی یونی چاسیس لاکھ یونیاں بھگتنے کے بعد ہی ملتی ہے مگر اس کے کرموں کا جب حساب کیا جاتا ہے اور یدی اس کے کرم کچھ اسی انسار ہے جیسے ہم نے آپ کو بتائے ہے تو وہاں ان یونیوں کو بھوگنے کے بعد منوشی یونی کو پرابت کر سکتا ہے مطروں انت میں ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ منوشی کو ہمیشہ اچھے اور پنی کرم کرنے چاہیے جب ہی وہاں منوشی یونی میں جنم لے سکتا ہے آشا کرتے ہیں مطروں اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیسے کرم کرنے پر آپ کو پھر سے منوشی یونی میں جنم مل سکتا ہے اور موکش کی پرابتی آپ کو کیسے مل سکتی ہے جدی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں دھنیواد